موسیقی ناظرین کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یومِ قدس کیوں مناتے ہیں علیکم السلام علیکب باس صاحب یہ جو آپ نے معلوم کیا ہے کہ یومِ قدس کیوں منا جاتا ہے اس کی بہت بڑی بات ہے اور یہ تاریخ کے سلسلے میں ایسی عظیم ہستی ہے کہ یہ تاریخ اسلام کی بہت اہم تاریخ ہے جس کو یومِ قدس کہا جاتا ہے اور یومِ قدس ایسی ہی منا جاتا بلکہ جب سے پیروزی اسلام اور جمہوری اسلامی ایران کو کامیابی ملی ہے اسی وقت سے آیت اللہ روح اللہ خمینی مدد اللہ علیہ وعدہ علیہ وعدہ الاشریک ان کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ آپ ویسے لیڈر بن کے ابرے ایسے کام انجام دیئے کہ سہہونی جتنی بھی طاقتیں تھی سب کی سب جو ہے مزمار ہو کے رہ گئیں سب لرزہ برنزام تھی پریشان تھی اور اس مشکل کے وقت میں جب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا صرف آپ پر ٹک ٹکے باندھ کے نکھ رہے تھے لہذا آپ نے ایک اور ناسور اسی دور میں چھونڈ نکالا جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے لہذا آپ نے کہا یوم القدس جو ہے کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے اور اسی لئے اس دن کو عالمی یوم القدس کہا جاتا ہے یعنی کہ ہم نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے اور آپ کیا یہ تاریخی جملہ آج تک فلوسپر اور علم رکھنے والے افراد اور جب بھی کبھی بیت المقدس کی بات آتی ہے اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو یہ جملہ آپ کا یاد کہہ رہتا ہے اگر مسلمان آنے چاہان ایک ایک پارٹی پر کر اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو یہ اسرائیل جو ہے اس میں بہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے بڑی قوت ہماری اتحاد کی ہے بڑی قوت ہماری یک جہتی کی ہے بڑی قوت ہماری یونٹی کی ہے اگر ہم اتحاد منا کر رہتے ہیں تو یقینا یقینا ضرور ہم بیت المقدس کو آزاد کر لیں گے اس لئے آپ نے کہا یہ یوم القدس جو ہے وہ ہر ہر رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جس کو جمعہ الویدہ کہا جاتا ہے اس میں ہم یوم قدس منائیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کی آزادی میں جھٹ جائیں جہاں پر بھی آپ ہیں جس طرح سے بھی ہیں آپ اپنے نعرے کے ذریعے اپنے جذبات کے ذریعے اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے طاقت کے ذریعے اپنے تحریر کے ذریعے اپنے لہجے کے ذریعے جس طرح سے بھی آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے نکل کھڑے ہو اور بیت المقدس کی آزادی میں آپ لگ جائیں لہذا ضروری ہے اس کو یوم القدس اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خمینی نے اس دن کو یوم القدس قرار دیا اور عالم اسلام نے ان کے آواز پر لبیٹ کہا اور کل کا جو دن ہے آج کا جو دن ہے اس کو یوم القدس کہا جاتا ہے ماشاءاللہ جناب جیسا کہ آپ نے ہمیں پتا ہے کہ یوم القدس ہم کیوں مناتے ہیں اسی کیا والے ساما کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس نے یوم القدس پر یہ جو بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کا پہلا قابا ہے اس پر قبضہ کیسے جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ بیت المقدس پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے کہ کیوں ہیں یہ قبلہ اولہ تھا اس کی وجہ سے یہ کیوں پہنچ گیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں خاص طور سے امریکہ وغیرہ انہوں نے چاہا کہ یہودی کو پہلے یہاں پہ اتار جائے اس صورتے میں جو یہ خطہ جو ہے باقاعدہ آپ کہیں گے یہ مسلمانی خطہ تھا اور مسلمان یہاں پہ بستیر رہتے تھے آپ کو تھوڑی سی جگہ دی گئی ان لوگوں کو اور یہاں پہ بس گئے وہ بسنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا توانائی کھٹا کرنے شروع کی اور اس طرح سے امریکہ نے ان کو مدد کرنا شروع کی اور جب ان کو پاس مدد پہنچتی رہی اور ایک پاور میں آگئی ہے لوگ تو انہوں نے باقاعدہ ایک نعرہ دے دیا کہ ہمارا جو ہے نیل سے فرات تک ہمارا جو ہے یہ علاہ کرائے گا اور ظلم ستم کرنا شروع کر دیا اور یہاں پہ اتنا ظلم ڈھا ڈھایا انہوں نے کہ بے گھر کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو زندہ جلانے شروع کر دیا گولیوں سے پھوننا شروع کر دیا اور اپنا دب دبا قائم کر دیا یہاں پہ ہی صرف آگر آئے تھے تو انہیں شرن دی گئی تھی انہیں بس آیا گیا تھا صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کی اوزار سکیں لیکن عجیب نحال تھا یہ جانتی نہیں تھے مسلمان بڑے سیدھے سادھے لوگ تھے تو انہوں نے یہاں پہ آکے اپنا قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اٹھارہ سو سترہ میں یہ بات پیش آئی کہ یہاں پہ اس طرح کبضہ کیا جائے انہوں نے ا scapes اس کو اظہر کیا 487 میں سنوے یا والی پاسر اس طرح سے پہ انہوں نے کہا دو می سگے اور اس طرح سے اپنا ملک انہوں نے قرار دیا اور انہوں نے کہا تو جب سے ہی مسلمان پڑے پرشان ہوں گئے اب پہنچ سپدھی ہ گروڑی بن کے آئے تھے یہ شرنی بن کے تو آئے تھے لیکن یہ خود ظالم ہیں اور ظلم کرنے کے لیے ہیں اور ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا ان کا جو ساتھ دینے کے لیے اس وقت سے لے کے آئے تک جو ساتھ دیا ہے وہ سعودی حکومت نے ساتھ دیا ہے اور آل سعود نے ساتھ دیا ہے جو آل سعود جو ہے نہ کلمے کا دوست ہے نہ اسلام کا دوست ہے نہ اسلام کا ساتھی ہے بلکہ یہ ہمیشہ دشمن کے ساتھ کھڑا رہا ہے آج امریکہ کی فوجیں اس کے اندر موجود ہیں آج یہ اسرائیل کے ساتھ ہے جس نے جس کے دامن پہ یتیموں کا معصومین کا بچوں کا عورتوں کا اور ایسے سے لوگوں کا خون ہے جو بلکل مظلوم افراد ہیں اور یہ اپنے کامی یہاں پہ انہوں نے اپنی طاقت دکھانے شروع کری اور آج تک جو یہ ظلم اور بربریت جاری ہے یہ صرف ایک ملک پہ نہیں ہے یعنی وہ علاقے والوں پہ نہیں ہے بلکہ ان کے پاس جو لبنان ہے اس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں لبنانیوں پر ان کے برابر میں جو دوسرا جو ملک ہیں ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور جو باقاعدہ مسلمانوں پر انہوں نے حملے کرنے شروع کے انہوں پر یہ آپ پتہ ہوگا کہ ابھی جو ہے ہمارے ایک جنرل کو ملاؤن امریکہ نے شہید کیا ہے وہ صرف یہی تھا ان کے پیچھے جو کار فرما تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کسی بھی طرح سے ہمیں بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے بلے ہی ہمارا ایک کرنل شہید ہو گیا ہو لیکن آج ہزاروں کرنل ہمارے بنے ہیں اور وہ انشاءاللہ آزاد کرا کے رہیں گے ماشاءاللہ حضور آو راج اب ہمارا تیسا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ قبلہ اولا کیسے بڑھا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اہمیت ہے کہ آخر اس کو قبلہ اولا کیوں کہتے ہیں بتاتے ہیں تقریبا سترہ مہینوں تک رسول اسلام نے اس کی جانب یعنی بیت المقدس کی جانب کو رکھ کر کے نماز کری ہے اور ایک دن این حالت نماز میں یعکم آیا کہ اپنے رکھ کو خان کعبت ہی طرف موڑ دو یہ رکھ موڑنا آلک ہے لیکن بیت المقدس کے اہمیت اپنی جگہ کو مسلنہ میں یہ قبلہ اولا ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کی جو مقام ہے اس کی جو عظمت ہے وہ نہیں گھٹائے جا سکتی قبلہ چینج ملنے کی بھینا پر قبلہ اولا ایک اہمیت رکھتا ہے یعنی اگر ہم یہ کہایں کہ نبی اول حضرت آدم ہیں نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں تو حضرت آدم کی آئیں صحیح کہ آپ نے یہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں اس بات کیلئے اہمیت ہے اس میں بہت بڑی کہ قبلہ اولا جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور رسول اسلام جو قاتم النبی حبظر مرسلین دعوی آسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لہذا آپ کو ایک دن این حالت نماز میں حکم آیا کہ آپ جو ہیں اپنے روح کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں یعنی اب آپ کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا اور اس سے پہلے بیت المقدس تھا یہ روح موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کی اہمیت ختم ہو گئی یا پھر جگہ پہ مسلح میں اس کی اہمیت اگر منا ہوتی تو آیت اللہ خمینی کبھی بھی اس کے آزادی کے بارے میں یوم القدس منانے کو نہ کہتے یا جنرل سلمانی جو ہیں اس کی آزادی کے لئے مسلسل کوشی ہو پاوش نہ کرتے یا ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنہ ہی آج بھی اس کے اوپر یہ بازیت اببہ مسید نہ رہتے قوم سے کہ اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے جو حق کی چیز ہوتی ہے وہ پہلے بھی حق تھا آج بھی حق ہے اور آئندہ جب ہم نہیں رہیں گے تو بھی حق رہے گا یعنی آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی کوشش کرتے رہیں گے اور جب ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بچے کوشش کریں گے لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اس سے دیکھ کے جائیں گے کہ بیت المقدس کو آزادی ملے گی اور ہم سب لوگ وہاں پر کھڑ ہو کے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ پہلا ہمارا قبلہ ہے اور پہلے قبلے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی اہمیت بھی ہے اور جیسے کہ اپنے تاریخ میں سنا بھی ہے کہ جناب مریم کہیں سے آئی وائی نہیں تھی بلکہ بیت المقدس میں رہتی تھی جیسے ولادت کا وقت آیا جناب ایزا تھا تو اللہ نے کہا یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے جناب مریم کے زمانے سے اور صرف اہلے سے لے کر یہ عبادت خانہ تھا اور اس عبادت خانہ کو ہونے کو قرآن نے اس بات کا اظہار کر کے بتایا ہے کہ عبادت خانہ کبھی بھی کم اہمیت والا نہیں ہوتا اس کے اہمیت وہی ہوتی ہے اس کی شان وہی ہوتی ہے اس کی عزمان کی طرح پڑھ رہا ہے اس اسرائیل تو اس کے لیے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت سے اس یہ یہ ناجائز اولاد ہیں امریکہ کی اور یہ یہاں پر قبضہ کر کے بن بیٹھا ہے لہٰذا ہم ہر صورت سے مدر سے در سے قرآن کی جانب سے بھی شاستری پاک کی طرف سے بھی اور اپنے جامد الشہید کی جانب سے بھی اور تمام طلبہ جو جامد الشہید کے طلبہ ان کی جانب سے بھی اعلان کریں گے کہ ہم جہاں پر بھی ہے جب تک ہمارے اندر سان سے باقی ہیں ہم اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے اپنے قلم کے ذریعے سے اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی مال و دولت کے ذریعے سے ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہیں اور ظالموں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے صورت سے جابر بھی مناتے رہیں گے اللہ